اس اکھئے کہ آر کے خلاف ہیدر آباد کی ٹیم چارو خانے چیت رہی آئی بیل دوزار چوبیس کے فائنل مقابلے میں دو سو آئی بیل دوزار تیس کا فائنل مقابلہ رومان چک رہا کولکتا نائٹ رائیڈرز وناب سیندر آباد کے بیچ میں جس میں ٹوس کو جیتا تھا ہیدر آباد کے کپتان پیٹ کمنس نے اور بلے بازی کو چھنا تھا ان کا یہ فیصلہ انہی کے اوپر کافی زیادہ بھاری بڑھا جی پوری ہیدر آباد کی ٹیم نے مل کر صرف 113 رن ہی لگا پائے اور ہیدر آباد کی ٹیم آلاؤٹ ہوئی ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک اور بار سنینل آرائن نے آتی ہی چھککا لگایا ان چھککا لگا کر اگلی ہی گیند پر ڈاپ ایسے ویڈے سریعے سے اور پیچھے کیچ کلپ کا دو سوزار سی بات ہے ایک سب دیس گیندوں پر صرف 113 رن چاہیے تھے اس میں بھی سنینل آرائن نے دو ہی گیندوں پر چھے رن ٹھوک دیئے تھے لیکن اصلی تانڈپ تو گرباز اور آئیر نے وچایا میدان پر دوسرہ مطلبہ گرباز اور ان کے ساتھ وینکٹیش آئیر نے ایسی خطرناک بھلے بازی کی مانو سب کے رانگتے کھڑے ہو گئے ایسا لگ رہا تھا دو سو رن کے لکش کا پیچھا کر رہی ہے کیکی آرگی ٹیم کیونکہ وینکٹیش آئیر نے ماتر بیس گیندوں پر 45 رن ٹھوک دیئے تھے اور ایک طور پہ اس مقابلے کو کر دیا ماتر نو آور میں ہی صرف چار رن دور رہ گئی تھی اس طریقے سے کیکی آر کی ٹیم پورا ون سائٹ مقابلہ جیت چکی تھی ہیدر آباد کی اٹھ خلاف کیکی آر کی ٹیم گرباز بھی 49 رن پر پہنچ چکے تھے تب جا کر وہ اس طریقے سے LPW آؤٹ ہوئے لیکن ویننگ شاڈ لگایا شریاس آئیر نے 52 رنو گاردشہ تک لگایا 26 گیندوں میں اور کیکی آر کی ٹیم ماتر دس اوور میں ہی آئی پیل دوزار 24 کی بینر بن گئی دیان دوستو آنٹ وکٹو سے دس اوور سے کیکی آر نے فائنل مقابلہ ہیدر آباد کی خلاف جیتا ان دوستو اب اچھاندار جیت کو کیکی آر کی دس اوز گیند نمبر دیں گے دوستو اگر آپ بھی کیکی آر کو ایک اچھی ٹیم مانت دند ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ہیدر آباد بنا آم یہ کی آر کی بیچ میں آئی پیل دوزار 24 کا فائنل مقابلہ رومان چک رہا جانس مقابلے میں ٹاوز جیتا پیٹ کمنس نے اور بلے باجی کو چھنا 23 ایڈ اور ابھی شیخ شرمہ ایک اور بار خراب شروعات دلا کر آؤٹ ہوئے جانبھی شیخ شرمہ اس طریقے سے ان سویں گیند پر میچن سٹارک کے ہاتھوں بولڈ ہوئے ماتر شون نیرن منا کر پہلا جٹ کا پاور کلی کے پہلے ہی اور میں دیا سٹارک نے اس کے بعد ہیڈ سٹرائک پر آئے ویبا بارو را گیند پاس سے دوستو بار جاتی بھی گیند پر ترابی سیڈ بھی اس طریقے سے ایچ زیوڈ ہے جس گلتے یہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے بیچے گرباس کی ہاتھوں جس گلتے یہ بھی آؤٹ ہوئے ماتر شون نیرن منا کر دوستو ان کے بعد راہول ترپاٹی آئے ان سے بڑی امید تھی لیکن یہ بھی اس طریقے سے سٹارک کی گیند پر ایچ زیوڈ ہے اور کیچ آؤٹ ہوئے جس گلتے یہ بھی آؤٹ ہوئے ماترن اور ان بنا کر دوستو ان کے بعد مارک رام آئے یہ بھی بیس رن منا کر تیس گیند میں مررہ سلکی اس گیند پر سیدھا سٹارک کو کیچ زیوڈ ہے بیس رن منا کر یہ بھی آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد نتیش ریڈی آئے ہرشی ترانہ کی گیند پر ایچ زیوڈ ہے گرباز نے ان کے بھی کیچ کو لپکا جس گلتے یہ بھی آؤٹ ہوئے تیران منا کر دوستو کلاسن اکیلے بلے باز سے شہباز احمد کے ساتھ لین شہباز احمد بھی چکر بورتی کی اس گیند پر پیچھا نارائن کو کیچ زیوڈ اور ماترہ آنٹرن منا کر آؤٹ ہوئے اب اکیلے بلے باز بچے دے ہندری کلاسن اور ان کے ساتھ بلے باز ہی کر رہے دے پیٹ کمنز تبھی اندر آتی ہوئے گیند کو پن نہیں پائے کلاسن بھی اور ہو گئے کلین بولڈ بڑی وکڑ ملی ککی آر کو کلاسن آؤٹ ہوئے ماترہ سولان منا کر پھر ان کے بعد عبدال سمچار اور کپتان پیٹ کمنز بھی ماترہ چوبیس ان منا کر رسل کیت گیند پر اسٹار کو کیاس دیکھر آؤٹ ہوئے پوری ہیدراباد کی ٹی ماترہ 113 رن پر ہی آؤل آؤٹ ہوئی دیہاں دوستو ماترہ 113 رن ہی لگائے ہیدراباد نے اور آؤل آؤٹ ہوئی ایسا لگر آئے کہ ہیدراباد ون سائٹ مار کر اس مقابلے کو ہار جائے گی اور کیاکی آر کے ہاتھوں میں ابھی سے آئی بیل کی ٹروپی آ چکی ہے تین دوستو آپ کیاکی آر کے اس پردرشن کو دس میں سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوسرے گراؤ بھی میجل سٹار کو مانتے ہیں قطرناک گیند باسو ویڈیو کو ایک لائک زور کریں کیونکہ فائنل مقابلے میں ہیدراباد کو چارو خانے چھیت کر آ دیا میجل سٹار کی گیند بازی نے ورلڈ کپ والی فارمنگ کی اچھانک آ گئی دوسرے پہلے 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 بازی کرنے اتری تھی ہیدراباد کی ٹیم ابھی شیک شرما کو ماتر دو رن پر انسویں گیند پر اس سریعے سے کلین بولڈ کر کر رکھ دیا میجل سٹار نے دو رن پر صرف یہ ہی نہیں میجل سٹار کے بعد ویب اپ ارورا نے تراویس ہیڈ کو بھی آؤٹ گرا دیا تھا دو دوستو تراویس ہیڈ تو ماتر شنی رن پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آئے واپس سے مچل سٹارک اٹیک میں اور خطرناک بھر لے پاس راہول تریپارٹی بھر لے پاسی کر رہے تھے دوستو سٹارک کی اگلی ہی گیند پر ٹاپ ایسے پہٹ ہے راہول تریپارٹی بھی بڑا شارٹ کھلنے کی چکر میں رام اندیب نے شاندار کیچ کلپ کا جس گلدے مچل سٹارک نے دوسرے وکیٹ پاور پلے میں ککر کو نکال کر دی دو سو راؤ تری بارڈی نال مراغر آؤٹ ہوئے دو سو شروعات تھی تین اوور میں سٹارک نے صرف چودہ رن دی اور دو بڑے وکیٹ نکال کر دی جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات تھی پوری ہیدر آباد کی ٹیم لگ بھگ 110 رن میں ہی دارہ شائی ہو گئی سٹارک کیس گیند بازی کے آگے ککر کی ٹیم پورا مقابلہ پکڑ چکی تھی فائنل میں دوسرے وکیٹ نکال کر دی کھا گرہ بشیق شرما کو آؤٹ کر آیا لیکن 13 ہیڈ کا سب سے بڑا جھٹکا لگا جب 23 ہیڈ 0 رن پر تھے ویباب اپنو اور اپنے پہلے یوور کی چونتی گیند پر گیند کو فیک بیٹھے ہلکا ہے ایس دی ویڈے 13 ہیڈ اور پی جے گرباز نے اس سریعے سے کیچ لوگ لی سب سے بڑی وکیٹ ملی کے ایک یار کو 23 ہیڈ 0 رن منا کر آؤٹ ہوئے سب سے بڑی وکیٹ یہی تھی دو سو ان کے بعد راہول تری پارٹی آئے یہ بھی نورن منا کر جھٹ پٹا رہے تھے تب یہ اگلی ہی گیند پر سٹارک کی سریعے سے ایس دی ویڈ ہے اور نیچے رامان دیپ نے کیچ کلپ کا تیسری وکیٹ بگری ہیڈر آباد کی تیس رن پر نورن منا کر تری پارٹی آؤٹ ہوئے تیرہ گیندوں میں دو سو میچل سٹارک کو دو وکیٹ لے کر خوش ہو رہے تھے تین اوور نال کر سکھ چودہ رن دے کر لیکن ان کی خوشی اور بننے والی تھی کیونکہ ہرشید رانہ کی اس گین پر گرباس کو بھی سریعے سے نیتی شردی کی ایس دی ویڈ ہے ماتر تیران منا کر آؤٹ ہوئے دو سو میچل سٹارک اور ویب آور اور ہرشید رانہ نے چکنا چھور کر دیا تھا ہیڈر آباد کی میڈی لارڈر کو لیکن اس کے بعد جود بھی اگلی ویڈیز نیتی شردی مارکرم کی گری رسل آئے ایس دی ویڈ ہے سریعے سے مارکرم بانڈ ریپر سٹارک نے کیچ لپک لی جس گلتے مارکرم دی بیس رن منا کر آؤٹ ہوئے ستر پہ پانچ ویگر گیر چکے ہیں گیار آور کے بعد ٹکی آر ٹاپ پر ریس پیچ میں تین دو سو اگر آپ بھی ابھی شرد شرمہ کو ایک اچھا کی لاری مانتے ہیں دو ویڈیو کو لائک کیجئے ہیڈر آباد بنا مراجستان کے بیچ میں آئی پیل دوتا چھو بیس کا دوسرا کالی فائر ساماب توا جس میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہیڈر آباد کی ٹیم کی طرف سنٹرک لاؤس نے اردشت کی اپاری کھیلی اور پہنچا دیا ہیڈر آباد کی ٹیم کو اپنے نردھاریت بیس اوور میں ایک سو پچیتر رن تک ایسے میں راجستان کی ٹیم اتری ایک سو چیتر رن لگانے ایک سو بیس گیندوں پر پہلے ویکٹ جانے کے بعد سنجو سامسنگ آئے ان کے سامنے آئے ابھیشک شرما پارٹ ٹیم گیند باز اور آدھے ہی سریعے سے کیچ دے بیٹے سنجو سامسنگ شوٹ لگا کر دو سو پارٹ ٹیم گیند باز ابھیشک شرما نے بڑی ویکٹ نکال کر دی ہیڈر آباد کو جیہاں دو سلامی بلے باز ابھیشک شرما نے سنجو سامسنگ کی ویکٹ نکالی اور اگلے یور میں آدھے یونوں نے حیتمائر کو بھی سریعے سے کلین بول کر کر رکھ دیا ایک پارٹ ٹائمر گیند باز ہیڈر آباد کا اوپنر بلے باز چار اوڑ دال کر صرف چوبیس رن دیتا ہے اور دو ویکٹ نکال کر دیتا ہے یہ سب سے بہترین پلیر ہے ہیڈر آباد کا ابھیشک شرما نے واقع قابل تحریف گیند بازی کی جسے دیکھ کر ڈاگاؤٹ میں بیٹی کاغیا مران اور ان کی بہن بھی حیران ہوئی لیکن دوستو آپ ابھیشک شرما کو کیا بھارتی یہ ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کا جاب ہمیں کامنٹ پہ ہوتا ہے ویڈیو ساں یوں تو لائک کریں اور ایک سیکریٹ کی خبولی ہے چین سسکرائب کریں چلیو دنیب بہت تو ساگر آپ بھی پیٹ کمنز کو ایک اچھا کپتان مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ دوسرا کالی فائر مقابلہ سندر آباد بنا امراجستان روالز کے بیچ میں سماپت ہوا جب پہلے پہلے بازی کرنے اُدھری تھی ہیڈر آباد کی ٹیم کیونکہ سنجون نے ٹوز جت کر گیند بازی کو جنا تھا دو سو کلاسان اکیلے ایسے پہلے باز سے جنہوں نے اردشہ تک لگایا تھا ہیڈر آباد کی طرف سے جس گلد ایک سو پچھتر رن تک پہنچ چکی تھی ہیڈر آباد کی ٹیم اپنے نردھاریت بیس اوار میں ایسے میں ایک سو چھیتر رن کے لکش کا پیچھا کرتے ہیں جس وال نے شروع باز شاندار دلائی لیکن دوسرے سلامی پلے باز کولر پندرہ گیندیں کھیل چکے تھے دس رن منا چکے تھے اور ٹاپ ایچ کے چلدے اس طریق سے اپنی وکیٹ بھی گواہ بیٹے دس رن منا کر سولہ گیندوں میں کولر آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد جس وال کے اوپر پریشر بن رہا تھا کیونکہ اکیلے دوسرے طرف سے ہٹس لگا رہے دے تب ہی 42 رن پر ایک اور بڑا شورٹ لگانے کی چکر میں شہباز احمد کی اس گیند پر دے بیٹھے ٹاپ ایچ اور نیچے پکڑھڑی کیچ عبدال سامد نے دوسرے بیالی سن منا کر 21 گیندوں میں تاب اٹھوڑ پاری کھیل کر جس وال آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد آدئی سنجو سیمتنگ ہٹ کر ویٹے گیند کو فیلڈر کے ہاتھوں میں دوسرے منا کر کپتان سنجو آؤٹ ہوئے بڑا جھڑکا لگا آرار کو دوستو ان کے بعد جب سنجو آؤٹ ہوئے تو پراغ آئے تین پراغ بھی آدئی شہباز احمد کی اس گیند پر ٹاپ ایچ زیویڈ ہے اور کیا ایچ زیویڈ ہے بڑی وکیٹ ملی ہیدراپاگ کو ریان پراغ آؤٹ ہوئے ماتر چھیرن منا کر ان کے بعد آشوین آئے آدئیہ بھی شونین منا کر شہباز احمد کی اس گیند پر ایچ زیویڈ ہے اور یہ بھی آؤٹ ہوئے دو اور بھی تین نکال کر وکیٹ تھی شہباز احمد نے آشوین شونین منا کر آؤٹ ہوئے اب آخری وکیٹ تھی ہیتھم مائر کی ابھی شیخ شرما گیند پاس سے آدئیہ سریل سے بول کر کر رکھ دیا ہیتھم مائر کو ابھی شیخ شرما نے اور یہ سب سے بڑی مات چینجنگ وکیٹ تھی دو سو ہیتھم مائر آؤٹ ہوئے شارن منا گن پھر پوویل بھی آتے ہی تاپ ہے